لاسٹ اپیزورٹ میں ہم نے دیکھا کہ ایلکس نے ماں کے ماسٹر کو ہرا کر ایک ٹریئر میں قید کر لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ایمپرور کے ماسٹر نے بھی اسے اس کی فیملی کے بارے میں بہت ساری انفو دے کر اسے اپنی راجر میں شامل کر لیا تھا دوسری طرف ہمیں ڈیویڈ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ آسمان سے بلیو گرنے والی روشنی کو دیکھ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ ابھی اس کے آنے میں بہت ٹائم ہے اس کے بعد ہمیں ڈیویڈ کے بہت ساری کلینز دکھایا جاتے ہیں اور ایک کلینز میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر بہت سارے لوگ نئے بننے والے ماسٹر کے آنے کا ویٹ کر رہے ہوتے ہیں تب ہی ایلکس کی نانا وہاں آتے ہیں اور سب کو بتاتے ہیں کہ ماسٹر کو آڈ ماننگ میں ایک بہت خاص نیوز ملی تھی جس کی وجہ سے وہ صبح ہی یہاں سے چلے گئے ہیں دوسری طرف ہمیں ایلکس کو دکھایا جاتا ہے جو کہ جادوی کالین پر کہیں جا رہا تھا اور راستے میں ساتھ ساتھ وہ فاکس کی طرف سے دیئے گئے اس پرل کو دیکھ رہا تھا گوڑ سے تاکہ اسے سمجھ سکے کہ آخر اس میں کیا ہے لیکن تب ہی اسے پتا چلتا ہے کہ یہ ایک پرل نہیں بلکہ یہ تو ایک آئی ہے ایک میچیکل آئی جیسے کہ فاکس کل نے کسی کو بھی خریدنے نہیں دیا تھا اب وہ جیسے جیسے اس پرل کو دیکھ رہا تھا تب ہی وہ ایک عجیب قسم کے ڈیزرٹ میں پہنچ جاتا ہے اب یہ ایلکس کو کچھ بھی نہیں سمجھا رہا تھا کہ آخر وہ کہاں پہنچ گیا ہے مگر تب ہی وہی جگہ جو کی ڈیزرٹ تھی ایک بہت خوبصورت سی جگہ میں چھینڈ ہو جاتی ہے اور تب ہی وہ اپنے پیرنٹس کو اپنے سامنے دیکھتا ہے انہیں دیکھ کر وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا اور ان کی طرف بھاگ رہا تھا وہ بہت زیادہ ایموشنل ہو گیا تھا مگر تب ہی یہ اتنی پیاری سی جگہ ایک ریڈ گلر کی لاوہ ڈائپ والی جگہ میں تبدیل ہو جاتی ہے جہاں پر ایلکس کے فادر ہی اس پر اٹیک کر رہے ہوتے ہیں ایلکس اپنے فادر سے کہتا ہے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں میں آپ کا بیٹا ہوں آپ مجھے ایسے نہیں مار سکتے مگر تب ہی اسی لڑائی میں اس کی مدر بھی شامل ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہم دونوں نے تمہیں جان پوچھ کر چھوڑا تھا اور اب ہم تمہیں مار دیں گے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایلکس پر اٹیک بھی کر رہے ہوتے ہیں اور اسے نیچے گرا دیتے ہیں مگر اب ایلکس سمجھ گیا تھا کہ یہ اس کے پیرنس ہو ہی نہیں سکتے یہ تو کوئی اور ہے جسے مارنا چاہتا ہے جس کی وجہ سے ایلکس کو بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا دوسری طرف ایلکس کے پیرنس بھی ایلکس پر اٹیک کر دیتے ہیں اور وہ ایک سپیرٹ ڈراغن بناتے ہیں جس سے کہ وہ اب ایلکس کو مار دیں گے مگر تب ہیلکس واپس ریل ورڈ میں پہنچ جاتا ہے اب وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ ریل نہیں تھا بلکہ ایک الیوشن تھا اور یہ پرل بھی بہت خاص ہے چونکہ ہم اپنے دل میں جو بھی سوچتے ہیں اس کو الٹا کر کے دکھاتا ہے ایلکس جب یہ سب کچھ سوچی رہا تھا تب ہی اس کا ٹریئر کہتا ہے کہ کیا تمہیں میری کوئی ہیلپ چاہیے تو ایلکس کہتا ہے کہ نہیں مجھے تمہاری کوئی بھی ہیلپ نہیں چاہیے یہ تو میں خود ہی نپٹ لوں گا اس سب سے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایلکس اپنی اسی جادوئی کارلین پر جیا کی کینڈم میں پہنچ جاتا ہے جہاں پر کچھ سٹوڈنٹس ایلکس سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس تمہارے سامنے پڑا یہ بیسٹ زندہ ہے یا نہیں اسے چیک کر کے ہمیں بتاؤ تب ہیلکس اور جیا کی ایک بات یاد آ جاتی ہے جہاں پر جیا نے اسے کہا تھا کہ وہاں پر تمہیں میری سٹوڈنٹس ملیں گے تمہیں انہیں پروٹیکٹ کرنا ہوگا کیونکہ یہ سٹوڈنٹ فیوچر میں بہت اچھے وارئر بنیں گے میرے لئے اسی لئے اس نے ایلکس سے یہ ریکویسٹ کی تھی اور ایلکس نے بھی اسے پرامس کیا تھا کہ وہ اس کے سٹوڈنٹس کی حفاظت کرے گا اگر وہ کبھی بھی اس کے سامنے آئے تو انہیں پروٹیکٹ کرے گا اب تب ہیلکس جب ان سٹوڈنٹس کو دیکھ رہا ہے جو کہ اسے کہہ رہے ہیں کہ بیسٹ زندہ ہے یا نہیں تو ایلکس ان سے کہتا ہے کہ مجھ سے تمیز سے بات کرو تم لوگ کی اپنی پرنسس کی کبھی ہمت نہیں یہ بھی مجھ سے ایسے بات کرنے کی تو تم لوگ مجھ سے ایسے کیوں بات کر رہے ہو اب یہ لوگ ایک دوسری کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ کون آگیا یہاں پر ایسے بات کر رہا ہے تب ہی ایلکس کو اسمان میں ایک چیز نظر آتی ہے اور ایلکس اپنا فائر بال اس کی طرف پھینکتا ہے اور یہی فائر بال ایک برڈ مین کے پاس سے گزرتا ہے یہ لوگ جب اس برڈ مین کو دیکھتے ہیں تو اس سے کہتے ہیں کہ تم پھر سے یہاں آگے تم نے پہلے ہمارے بہت سارے ساتھیوں کو مارا ہے آپ تمہاری حمد کیسے ہوئی واپس یہاں آنے کی اور اوپر سے تم نے ہمارے کافی سارے ساتھیوں کو تو کیڈنیپ بھی کر کے رکھاوا ہے تو بتا دو کہ تم نے انہیں کہاں رکھاوا ہے اب یہ برڈ مین جب ان کے یہ بات سنتا ہے تو یہ تو وہاں سے بھاگنے لگتا ہے مگر ایلکس بھی اس کا پیچھا کرتا ہے اس پر اٹیک کرتا ہے اب جب ایلکس اس پر اٹیک کر رہا تھا تو یہ برڈ مین ایک جگہ پر رک جاتا ہے ان اٹیکس کی وجہ سے اب ایلکس اسے لات مار کے نیچے پھینک دیتا ہے مگر یہ بندہ تو دوبارہ سے بھاگنے لگ جاتا ہے مگر ایلکس بھی اپنی حال نہیں مانتا اور اس کا پیچھا کرتا رہتا ہے ایلکس اس پر پیچھے سے بار بار اٹیک کر رہا تھا اور اسے پکڑنے کی کوشش کر رہا تھا اور وہ آگے آگے بھاگ رہا تھا تب ہی وہ اپنے کلین کی طرف جانے لگتا ہے وہی آدمی اور اپنے ماسٹر سے کہتا ہے کہ ماسٹر مجھے بچا لو یہ بندہ کب سے میرا پیچھا کر رہا ہے یہ سن کے اس کا ماسٹر بھی وہاں آ جاتا ہے اور آ کر ایلکس پر تیر سے اٹیک کرتا ہے مگر ایلکس اس تیر سے بچ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ سیدھا اٹیک کرتا ہے برڈ مین پر اور جو نیچے جا کر لاوہ میں گرتا ہے اب جب اپنے سٹریڈنٹ کو وہ لاوہ میں گرتے ہوئے دیکھتا ہے تو وہی ماسٹر ایلکس سے کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی تمہاری دماغ تو ٹھیک ہے تمہاری سٹریڈنٹ نے آ کر پہلے ہم سے لڑائی چھیڑی ہے ہمارے کافی سارے سٹریڈنٹ کو اس نے کٹنیپ کر رکھا ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم تم لوگ اسے لڑنا چاہ رہے ہیں ایلکس یہ باتیں سن کر یہی آدمی اب ایلکس یہاں پر بہت سارے تیر پھینکتا ہے مگر ایلکس ان سے بچ جاتا ہے اس کے بعد یہ آدمی بہت بڑا سارا تیر بناتا ہے اور ایلکس پر پھینکنے لگتا ہے مگر ایلکس اپنی شیلڈ کا یوز کرتا ہے اس سے بچنے کے لئے اب اسی سب میں وہاں پر ایک ڈیوائن پیلس لاوہ کے اندر سے باہر آ جاتا ہے جس کا انتظار وہاں کھڑے سب لوگ کر رہے تھے اور اسی کے ساتھ اس اپیسوڈ کا فرس پارٹ اینڈ ہو جاتا ہے اپیسوڈ کے سیکنڈ پارٹ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ایلکس اس ماسٹر کے بڑے والے تیر سے بچ تو گیا تھا مگر ابھی اسے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ماسٹر بہت ہی زیادہ پاورفل ہے اس کے پاور کا لیول بہت زیادہ ہے اس پر یہ ماسٹر ایلکس سے کہتا ہے کہ یہ بات تمہیں بہت دیر سے پتا چلی ہے کہ میرا لیول کتنا اونچھا ہے اور مگر اب بہت دیر ہو چکی ہے اس لئے اب میں تمہیں مار ہی دوں گا اس کے بعد وہ ایلکس کے اوپر ایک تیر پھینکتا ہے اور یہ تیر ایلکس کا پیچھا کر رہا ہوتا ہے مگر ایلکس بھی اپنی گورڈن ونکس کا یوز کرتا ہے اور اس تیر سے بھاگنے لگتا ہے اسی وقت وہ ماسٹر اپنے تین اور تیر ایلکس کے پیچھے پھیج دیتا ہے کیونکہ وہ تو اب ایلکس کو مارنا ہی چاہتا ہے مگر ایلکس جو کی ان تیروں سے بھاگ رہا تھا وہ فوراں سے جا کر دیوائن پیلس کے اندر چلا جاتا ہے اور اس دیوائن پیلس کے درواز اب بند ہو جاتا ہے اب وہ تیر غائب ہو گیا تھا اور ایلکس یہاں پر دیوائن پیلس کے اندر تھا اور وہ اس دیوائن پیلس کے اندر گھومنے لگتا ہے تب ہی وہ وہاں پر ایک لیمپ دکھتا ہے جو کی بہت بڑا تھا اور تب ہی جب وہ دیکھتا ہے تو اس لیمپ کے اندر آئل کی جگہ دیوائن بلڈ تھا اب ایلکس اس دیوائن بلڈ کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے اس کے بعد اسے ایک آواز سنائی دیتی ہے جس کے بعد وہ کلٹیویشن کے لیے بیٹھ جاتا ہے بیٹھ اس لے جاتا ہے کیونکہ جو ساؤنڈ اسے سنائی دی رہی ہے وہ کلٹیویشن کے لیے بہت زیادہ اچھی ہے یہاں جب وہ یہ کلٹیویشن کرے گا تو اس کا سپیچر لیول بہت زیادہ ہو جائے گا اور باہر کھڑے سبھی لوگوں سے اس کے لڑنا آسان ہو جائے گا اور دوسرے طرف ہم اسی ماسٹر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ باہر کھڑا ویٹ کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس پیلس کے اندر جو بھی جاتا ہے تو یہ پیلس ٹوٹ جاتا ہے یعنی کہ یہ لڑکا بہت جلد باہر آ جائے گا اور اب وہ اس لڑکے سے لڑنے کے لیے تیار تھا بالکل اب ایسا ہی ہوتا ہے اور ایلکس باہر آ جاتا ہے جیسے ہی ایلکس باہر آتا ہے تو وہ ماسٹر ایلکس پر تیر پھینکتا ہے مگر اس بار ایلکس اس تیر کا اچھ سے مقابلہ کرتا ہے اور اسے روک لیتا ہے اس کے بعد اسے تیر کو واپس اسی ماسٹر پر پھینک دیتا ہے جسے وہ ماسٹر کافی زیادہ زخمی ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ ماسٹر ایلکس پر دوبارہ سے تیر پھینکتا ہے مگر اس بار پھر سے ایلکس بہت ہی آسانی سے اس تیر کو دور پھینک دیتا ہے اور یہاں یہ ماسٹر بہت زیادہ حیران ہو گیا تھا کہ یہ لڑکا کچھ دیر پہلے ہی تو پیلس میں گیا تھا اور اتنا طاقت فر ہو کے باہر کیسے آ گیا اب یہ باتیں جو ایلکس سن رہا تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ اندر کا ٹائم الگ چال رہا ہے اور باہر کا ٹائم الگ چال رہا ہے کیونکہ اس نے تو کافی دیر پیلس میں پریکٹس کی تھی مگر باہر یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ کچھ دیر پہلے ہی اندر گیا ہے جبکہ ایلکس تو اندر ہفتہ رہا پریکٹس کرنے کے لئے اس کے بعد یہ ماسٹر اپنی ایک سپیرٹ فارمیشن کا یوز کرتا ہے ایلکس کو مارنے کے لئے اور اس سے فوراں ایلکس پر اٹیک کر دیتا ہے مگر تبھی ایلکس آکشن سے لیے گی ایک میجیکل فارمیشن کو یوز کرتا ہے اور اس کی بنائیگی اس ڈریکن فارمیشن کا مقابلہ کرتا ہے اس کے بعد وہ ماسٹر اپنے ایک تیر کا یوز کرتا ہے ایلکس کو مارنے کے لیے مگر تب ہی ایلکس اپنی بیل فارمیشن کا یوز کرتا ہے اور اس سے اس تیر کو ختم کر دیتا ہے یہ دیکھ کر یہ ماسٹر تو وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور تب ہی ہمیں دوسرے ماسٹر کو بھی دکھایا جاتا ہے جو کہ اس کا ساتھ ہی ہے اور جیاکی کنگٹم کے بہت سارے سٹوڈنٹس کو درمیان میں رکھ کر یہ لوگ ایک فارمیشن بنائے بیٹھے ہیں جس سے کہ یہ لوگ ان کی کلٹیویشن پاور کو ایبزارب کر لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ اس سے دوسرے والے ماسٹر ویٹھ کر رہے تھے جو کہ ایلکس سے کچھ در پہلے لڑا تھا اب تب ہی یہ لوگ جب اس کا ویٹھ کر رہے ہوتے ہیں تو وہی ماسٹر ان کے پاس آ کر کہتا ہے کہ جلدی سے فارمیشن سٹارٹ کر دو کیونکہ وہ تو ڈرہ ہو باتا ایلکس سے اب یہ لوگ ایسے ہی کرتے ہیں اور فارمیشن کو سٹارٹ کر دیتے ہیں سبھی سٹوڈنٹس کنہوں نے درمیان میں بٹھایا ہوتا ہے اور ان کی کلٹیویشن پاور کو ایبزارب کرنے کی کوشش کرنے میں مصروف ہو جاتے ہیں مگر تب ہی ایلکس وہاں پر آتا ہے انہیں بچانے کے لیے جس پر ان میں سے ایک ماسٹر ہستا ہے اور ایلکس سے کہتا ہے کہ اگر تم انہیں بچا سکتے ہو تو بچا لو مگر تم بچا نہیں پاؤ گے یہ سن کر ایلکس کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہ ایک فائر بال اس فارمیشن پر پھینکتا ہے مگر یہ فارمیشن اس کے فائر بال سے بھی نہیں ٹوٹتی جس پر ایلکس بہت زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے جیا سے وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی بھی ان سٹوڈنٹس کو کوئی بھی آنچ نہیں آنے دوں گا مگر یہ لوگ تو ان سٹوڈنٹس کے پیچھے ہی پڑ گئے ہیں اور وہاں ایک ماسٹر ہستا ہے اور کہتا ہے کہ آج ہم ان سٹوڈنٹس کی ساری کے ساری کلٹیویشن پاور کو ایبزارب کر لیں گے اور ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ جیا کے کنگڈم کے ایک پیلس کو بھی اس جگہ پر لے کے آ جائیں گے اس کے بعد یہ لوگ اپنی اس فارمیشن کو اور بھی زیادہ سٹرانگ کر دیتے ہیں مگر ایلکس بھی ہار نہیں مانتا کیونکہ اس نے جیا سے پرامیس کیا تھا کہ وہ ان سٹوڈنٹس کو بچا کے رہے گا اس کے بعد ایلکس انہی ماسٹر میں سے ایک ماسٹر کی طرف بھاگتا ہے اور وہ ماسٹر بھی ایلکس پر ایٹیک کرتا ہے بہت سارے تیر چھوڑتا ہے مگر ایلکس اس کے سارے ایٹیک سے بھجتا ہوئے اس کے پاس جاتا ہے اور اس کے بعد یہ دونوں ہینڈ ٹو ہینڈ ایک دوسرے سیف کمپیٹ کرنے لگتے ہیں یہ ماسٹر ایلکس سے زیادہ سٹرانگ دکھائی دے رہا تھا اس لیے کیونکہ وہ فارمیشن کی پاور کا یوز کر رہا تھا مگر ایلکس فارمیشن کی پاور کا یوز نہیں کر رہا تھا اس لیے وہ اسے تھوڑا تھوڑا ویک لگ رہا تھا مگر اس کے باوجود ایلکس ہار نہیں مانتا اور بہت ساری پاور اکٹھا کر کے اس کو مکا مارتا ہے جس کے بعد وہ زمین پر گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے اب اس ماسٹر کو مرتے ہوئے دیکھ کر دوسرا ماسٹر ایلکس کی طرف دوڑتا ہے اور اپنی پیچھے والے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ اسے اس فارمیشن کو کسی بھی حال میں توڑنے مت دینا اور یہاں آتا ہے ایلکس پر اٹیک کرنے کے لیے مگر ایلکس اسے بھی اپنے اٹیک سے دور پھینک دیتا ہے ایسے ہی ایک اور ماسٹر بھی ایلکس پر اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے مگر ایلکس اسے بھی دور پھینک دیتا ہے اور اسی ماسٹر کا ہتھیار لے کر اس فارمیشن پر اٹیک کرتا ہے تاکہ اسے توڑ سکے مگر وہ فارمیشن نہیں توڑتی تب ہی ایک ماسٹر بہت یونچی واسے ہسنے لگتا ہے اور ایلکس سے کہتا ہے کہ ایک دفعہ یہ فارمیشن بن جائے اس کے بعد اس کے اندر تو جائے جا سکتا ہے مگر اس کو توڑا نہیں جا سکتا اور نہ ہی اس کے باہر آیا جا سکتا ہے تو ایلکس کہتا ہے کہ میں اگر اس کے اندر جا سکتا ہوں تو میں اس کے باہر بھی آ سکتا ہوں اس کے بعد ایلکس اپنے اردگیرد ایک ماجیکل سفیر بناتا ہے اور اس فارمیشن کے اندر جانے لگتا ہے اندر جاتے ہوئے اسے کافی زیادہ مشکل ہو رہی تھی اور اس کے بعد وہ انہی سٹوڈنٹس کے پاس جا کے کہتا ہے کہ تم لوگوں کی پرنسی سے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تم لوگ کو ہر حال میں بچاؤں گا اور اب اگر تم لوگ مشکل میں ہو تو مجھ پر ٹرسٹ رکھو میں تم لوگ کو بچاؤں گا اس کے بعد دیلکسز فارمیشن کے اندر ایک اور فارمیشن بناتا ہے جسے کہ وہ باہر والی فارمیشن کی ساری انرجی کو اپسارب کر لے گا مگر باہر والے جب ماسٹر یہ دیکھتے ہیں تو وہ لوگ اس فارمیشن کی انرجی کو اور بھی زیادہ بڑھانے لگتے ہیں اور وہاں اس سب کی وجہ سے پورا آسمان بھی ریڈ کلر کا ہو گیا تھا مگر کیونکہ ان ماسٹرز نے اس ہیلڈ کی انرجی کو بڑھا دیا تھا اس کی وجہ سے ایلکس کی شیلڈ ٹوٹ گئی تھی اور وہ سٹوڈنٹس بھی نیچے گر گئے تھے مگر ایلکس انہیں بچا کے رہے گا اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتی ہے اپیسوڈ میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ڈیویڈ اپنی پریکٹس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ریال ورڈ میں واپس آ گیا تھا لیکن جیسے ہی وہ اس ورڈ میں واپس آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے محلوں کی حالت بہت زیادہ غراب ہو گئی ہے اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہاں پر آخر ہوا کیا ہے دوسری طرف ہمیں ایلکس کو دکھایا جاتا ہے جو کی فارمیشن کو توڑنے کی کوشش کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ کسی طرح سے باہر نکل سکے ان سبی کو لے کر وہ باہر لے جائے مگر تب ہی اسے وہاں پر ایک سٹوڈن نظر آتی ہے اور جب وہ سٹوڈن اپنا نام بتاتی ہے تو ایلکس کو یاد آتا ہے کہ جیا نے اس سے بتایا تھا کہ اگر وہ کسی بھی ٹربل میں پھنسٹ ہے تو اسی سٹوڈن سے کہنا کہ وہ اس کے فادر سے کمیونیکیٹ کرے اب جب یہ باتیں ایلکس کو یاد آتی ہے تو ایلکس اس سٹوڈن سے کہتا ہے کہ کیا تم جیا کے فادر سے کمیونیکیٹ سکتی ہو یعنی کی فائر ایمپریٹ سے کمیونیکیٹ کر سکتی ہو اس پر وہ لڑکی ایلکس سے کہتی ہے کہ میں نے کچھ دیر پہلے کوشش کی تھی کہ میں فائر ایمپریٹ سے کمیونیکیٹ کر سکوں مگر میں نہیں کر پا رہی کیونکہ اس فارمیشن کی پاور بہت زیادہ ہے اور میرے سگنلز بھی باہر نہیں جا پا رہے اس پر ایلکس کہتا ہے کہ میں ابھی کچھ کرنے والا ہوں اور جس کا فائدہ اٹھا کر تمہیں کمیونیکیٹ کرنا ہے فائر ایمپریٹ سے اس کے بعد ایلکس اپنی انرجی کا یوز کرتے ہوئے اس فارمیشن میں ایک ہول بناتا ہے اور یہ لڑکی فورن سے اپنا سگنل اس فارمیشن سے باہر بھیج دیتی ہے اتنی زیادہ انرجی یوز کرنے کے بعد ایلکس بہت زیادہ تھک گیا تھا مگر وہ سگنل وہاں فائر ایمپریٹ تک تو پہنچی گیا تھا اب فائر ایمپریٹ اپنا بہت بڑا ویپن ان کی طرف بھیجتے ہیں اور اس ویپن سے یہ فارمیشن تو ٹوٹھی جاتی ہے اور ساتھ ساتھ وہ سبھی ماسٹر جو کیس فارمیشن کو لڈہ سٹرونگ بنا رہے تھے وہ بھی دور جا کر گرتے ہیں یہ سب دیکھ کر وہ سبھی سولجرز ڈر گئے تھے اور بھاگنے لگے تھے مگر ایلکس انہیں بھاگنے نہیں دیتا اور ان کے پیچھے پیڑ داتا ہے اور اس کے بعد ان میں سے ایک کو تو مارنے بھی لگتا ہے اور ایک مر بھی جاتا ہے اور باقی تو بھاگ جاتے ہیں اور تب ہی ایلکس کے پاس ایک پیج گرتا ہے جس کے اوپر ریسیپی ہوتی ہے ایلکس کہتا ہے کہ یہ تو انرجی بڑھانے کی رسپی اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ایسی بھی کوئی رسپی یہاں پر ہوتی ہے اس پر وہ لڑکی جس نے کہ جیا کے فادر کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا تھا وہ ایلکس کو بتاتی ہے کہ میں جانتی ہوں ایسا ہوتا ہے انرجی کو بڑھانے کے لیے دیوائن ایسنس کا یوز کیا جاتا ہے اور تو اور وہ بتاتی ہے کہ یہ دیوائن ایسنس اسی کنگڈم میں پایا جاتا ہے جہاں پر تمہاری فرنڈ جیا رہتی ہے اس بات کو سنتے ہی ایلکس کو سمجھا جاتا ہے کہ جیا نے اسے یہاں پر صرف اور صرف اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ اس کی سٹوڈنٹس کی مدد کرے بلکہ اس نے اس لیے بھی بھیجا ہے کہ یہاں پر ایلکس آ کر اپنی انرجی کو بڑھائے دیوائن ایسنس کے ذریعے اور تو اور ایلکس کو یہ بھی پتا تھا کہ یہاں پر بہت ساری لوگ ہیں جو اس دیوائن ایسنس کو پانے کی کوشش کریں گے اور ایلکس کو ان سب سے لڑکر اپنی انرجی کو بڑھانا ہوگا اپنی کلٹیویشن سپیڈ کو بڑھانا ہوگا اب ایلکس اس لڑکی سے کہتا ہے کہ چلو اس ریسپی کو ٹرائے کرتے ہیں اور اس سب میں تم میری مدد کروگی اور اگر ہم لوگ انڈ پی وہ اسنس پانے میں نہ کھا ہمیں آپ ہوئے یا پھر ہمیں وہ انرجی نہ ملی جو کہ ہمیں چاہیے تو ہمیں ٹینچن نہیں لینی چاہیے کیونکہ ہمیں ایک بات تو مائن میں ہونے چاہیے کہ ہم نے کھانے کے لیے فور اکٹھا گیا ہے دوسری طرف ہمیں ڈیویٹ کو بھی دکھایا جاتا ہے جو محل میں آ کر اپنے بھائی کو بلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میرے بھائی تم نے مجھے یہاں پر بلایا اور میں یہاں آ گیا اگر اب تم مجھے کہیں نظر نہیں آ رہے تم کہاں ہو دوسری طرف ایلکس کو دکھایا جاتا ہے جو بہت ساری ڈیوائن ٹھنگز کو پکڑ رہا ہوتا ہے آپ کو بتایا جائے کہ ان سبھی ڈیوائن ٹھنگز کو پکڑ کر اس نے ان سے ڈیوائن ایسنس نکالنا ہے اب جب ایلکس نے ان سبھی ڈیوائن ٹھنگز کے لیے ایک جال بنا ہی لیا تھا اور وہ ان کو پکڑنے والا تھا تب ہی وہی لڑکی غلطی سے ایلکس کو چلا کر کہتی ہے کہ اپنا خیال رکھنا کیونکہ یہ ڈیوائن ٹھنگز بہت زیادہ خطرناک ہیں اب اسی لڑکی کے آواز سن کر وہاں پر ایک بیسٹ آ جاتا ہے جیسے کہ انہوں نے پکڑنا تھا اور وہ بیسٹ آ کر ایلکس پر اٹیک کر دیتا ہے مگر ایلکس کسی نے کسی طرح اسے بچ جاتا ہے اور اس کے بعد اسی کو پکڑ کر اسے پکا لیتا ہے اور اس کے بعد اس کی ہڈیوں کا ایک چورا ایک تھیلی میں پیک کر کے ایک پول میں پھینک دیتا ہے جیسے بہت ساری مچھلیاں اس چوری کو کھانے کے لیے اس کی طرف بڑھتی ہیں مگر اس کے بعد ایلکس ان سبھی مچھلیوں کو اپنی پاور سے قیت کر لیتا ہے ان سب کی انرجی لینے کے بعد ایلکس بیٹھ جاتا ہے کلٹیویشن کرنے کے لیے اور ساتھ ہی ساتھ اسے وہ کلٹیویشن بہت اچھی لگ رہی ہوتی ہے اور دل میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ جیہا کو اس کلٹیویشن کے بارے میں پتا ہوگا اب جب کہ وہ سب یہ دل میں سوچ رہا ہوتا ہے تو تب ہی جیہا اس کے سامنے آ جاتی ہے اور یہ ڈل جاتا ہے اور اس سے کہتے کہ موٹے لڑکی تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو اتنی جلدی یہاں کیسے آگئی تو جیہا کہتی ہے کہ میں تو تمہارے لیے ایک نیوز لے کر آئی تھی مگر تم میری ہی سٹوڈنٹ کے سامنے میری ہی بیستی کر رہے ہو یہ سن کر سب ہی سٹوڈنٹ سیسنے لگتے ہیں اور اس کے بعد اور زیادہ کھانا بنانے کی تیاری میں لگ جاتے ہیں کیونکہ ایلکس نے کافی سارا کھانا تو اپنی کلٹیویشن کے لیے استعمال کر لیا تھا اور یہاں جیہا ایلکس کو بتاتی ہے کہ دیویڈ تم سے لڑنے کے لیے اس دنیا میں آ گیا ہے اس لئے تم تیار رہنا اور ساتھ ہی ساتھ ایلکس سے کہتی ہے کہ وہ بہت زیادہ طاقتور ہے اس لئے تم سنبھل کے رہنا یہ نہ ہو کہ اس سے لڑتے لڑتے تم خود ہی پٹ جاؤ اس کے بعد جیہا ایلکس کو ایک مشورہ بھی دیتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ دیویڈ تم سے بہت زیادہ بڑا ہے اس لئے تم کچھ تار انتظار کر لو اس کے بوڑا ہونے کا اور جب وہ بوڑا ہو جائے گا تب تو اسے لڑ لینا مگر ایلکس کہتا ہے کہ لڑائی تو ہوگی اور بہت ہی جلد ہوگی اب جیہا ایلکس سے پوچھتی ہے کہ تمہارے پاس کوئی پلان ہے کیا دیویڈ سے لڑنے کے لیے تو ایلکس کہتا ہے کہ میں بہت ساری پریکٹس کروں گا اور اس کے بعد اسے ہرا دوں گا میں اسے مار دوں گا اس پر جیہا ہسنے لگتی ہے اور کہتی ہے یہ کیسا بکواس پلان ہے تو ایلکس کہتا ہے کہ تمہیں یہ جتنا مرضی بکواس لگے مگر میں اسی پلان پر ایکٹ کروں گا اور دیکھنا میں جیت بھی جاؤں گا اور پھر جیہا سے کہتا ہے کہ چلو کچھ کھا لیتے ہیں مگر تب ہی وہ سبھی سٹوڈنٹس ایلکس کے پاس آتے ہیں اور اس سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ تھوڑی ساری اور مشلیاں پکڑ لیں کیونکہ پہلے تو کافی ساری مشلیوں کا ہیوز کر کے آپ نے کلٹیویشن کیا ہے اور اپنے پاور کو بڑھایا ہے اس پر ایلکس کہتا ہے کہ میں ابھی اور مشلیاں نہیں پکڑ سکتا میں نے ابھی تو کلٹیویشن کی ہے اس پر وہ بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اور ایک سٹوڈنٹ تو وہ ہڈیوں کے چورے والا برتن پول میں گرا دیتا ہے اب جیسے ہی وہ برتن پول میں جاتا ہے تو اور بھی بہت ساری مشلیاں وہاں پر آ جاتی ہیں یہ سب لوگ اسے پکڑ کر اور پھر سے اور بھی زیادہ مزیدار کھانا بنا لیتے ہیں لیکن ابھی جیہ اسے اور بھی زیادہ مزیدار کرنا چاہتی تھی اور اس میں اور بھی چیزیں ایڈ کرتی ہے سب اور زیادہ خوش جاتے ہیں اور مزے سے اس کھانے کو کھاتے ہیں اس کے بعد ایلکس جیہ کو وہ ڈیوائن لیکوٹ دیتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ کیا میں اس ورلڈ میں جا سکتا ہوں جہاں پر ڈیویڈ ہے تو جیہ کہتی ہے کیوں نہیں تم جا سکتے ہو اور اس کے بعد وہ ایلکس کو اس ورلڈ میں بھیج دیتی ہے جہاں پر ایلکس ڈیویڈ پر اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اور انچے ہوا سے چلاتا ہے کہ ڈیویڈ تم کہاں ہو وہ ڈیویڈ جو کہ یہ بات سن رہا تھا وہ کہتا ہے کہ چھوٹے بھائی تم سے ملے کافی ٹائم ہو گیا تم کہاں ہو تو ایلکس کہتا ہے کہ تمہیں مجھ سے ملنے کی بہت زیادہ جلتی ہے تمہیں خود کا خیال کرنا چاہیے کیا تم جانتے ہو کہ میں نے تمہارے کتنے سارے لوگوں کو مار دیا ہے اور اب میں تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا تب ڈیویڈ ایلکس کو ایک جگہ کا بتاتا ہے کہ یہاں پر آؤ اور مجھ سے لڑو اور میں تمہیں گروہ کرنے کا پورا ٹائم دیتا ہوں اب ایلکس بہت سارے ریکارڈ سوڑنے لگتا ہے تاکہ وہ ڈیویڈ کو بتا سکے کہ وہ بالکل ریڈی ہے اس سے لڑنے کے لیے اور وہاں ڈیویڈ جب اس سے پتا چلتا ہے کہ ایلکس نے اتنے سارے ریکارڈ توڑ دیئے ہیں تو وہ سوچتا ہے کہ ایلکس کو مجھ سے لڑنے کی کافی زیادہ جلدی ہے تبکہ یہاں ایلکس جو ریکارڈ سوڑی رہا تھا پر ساتھ ساتھ وہ ڈیویڈ کا محل بھی توڑنے لگتا ہے اور یہ بات جب ڈیویڈ کو پتا چلتی ہے کہ ایلکس سر طرف تباہی کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تم سے لڑائی کرنے کے لیے ریڈی ہوں اس پر ایلکس دیویڈ سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی تم سے لڑائی کرنے کے لیے رہ دی ہوں اور اپنا پرانا حساب تو آج میں چک تک کر کے ہی رہوں گا اس کے بعد ایلکس جو کی لڑنے کے لیے بہت زیادہ یار تھا وہ اپنے گولڈن ونگز کی مدد سے اس جگہ پہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر ڈیویڈ نے اسے بلایا تھا مگر وہاں پر ڈیویڈ نہیں تھا تو یہ وہاں پر بھی تباہی مچانا شروع کر دیتا ہے تاکہ جلدی سے ڈیویڈ وہاں پہنچ جائیں اس جگہ کو خراب ہوتے ہوئے دیکھ کر وہاں پر بہت سارے لوگ بھی آ جاتے ہیں اور ایلکس سے کہتے ہیں کہ تم یہ سب نہیں کر سکتے ہیں مگر ایلکس ان کی بات نہیں سنتا اور آگے سے آگے بڑھتا جاتا ہے تب ہی اس کے سامنے ایک سپائیڈر بیسٹ آ جاتا ہے اسے دیکھ کر ایلکس نہیں ڈرتا اور اسے لڑنے لگتا ہے وہ سپائیڈر بیسٹ بھی ایلکس پر اٹیک کرتا ہے مگر ایلکس اس کے اٹیک کا سامنا کرتا ہے اور اس کے بعد وہ اسے بہت زور کا مکہ مارتا ہے جسے وہ دور جا کر گرتا ہے مگر تب ہی وہاں پر تین اور بیسٹ بھی آ جاتے ہیں جو کی مل کر ایلکس پر اٹیک کرتے ہیں ایلکس ان تینوں کے اٹیک کا سامنا کرتا ہے اور آخر کار ان تینوں بیسٹ کو ہرا دیتا ہے اس کے بعد ایلکس آگے بڑھتا جاتا ہے اور تب ہی کچھ دیر آگے جاتے ہی ایلکس کو ایک پورٹل سے ڈیویڈ نظر آتا ہے جو آ کر ایلکس سے کہتا ہے کہ تم آج بھی پہلے کی طرح ایک لوزر انسان ہو کافی ٹائم ہوا تم سے ملے مگر تمہاری پاور تو ابھی بہت زیادہ آگے نہیں گئی تم نے آج تک سوارڈ لیول کو ہی پار نہیں کیا اب ایلکس کہتا ہے کہ تم پورٹل سے کیوں آئے یہاں واپس کیوں نہیں آئے کیا تمہیں مجھ سے ڈر لگتا ہے تو ڈیویڈ کہتا ہے میں تم سے ڈرتا نہیں تھا بلکہ میں تو آج تک ویٹ کر رہا تھا کہ کب تم پاورفل بنو گے اور میرے ساتھ لڑائی کرو گے اس پر ایلکس کو ہنسی آ جاتی ہے اور اس سے کہتا ہے کہ پریشان مت ہو جتنا بھی پاورفل ہو جاؤں میں تمہیں زیادہ نہیں ماروں گا اور تم پر رحم ضرور کروں گا اور ویسے بھی میری سپریم بون تو تمہارے پاس ہے ہی نا وہ تمہاری ہلپ کرے گی اس پر ڈیویڈ کہتا ہے کہ وہ سپریم بون اتنی زیادہ بھی پاورفل نہیں ہے جتنا کی میں خود بن چکا ہوں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر فاکس گرل اور اور بھی بہت ساری لوگ آ گئے ہیں ان دونوں کی لڑائی کو دیکھنے کے لیے وہاں ایلکس ڈیویڈ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری سپریم بون تم نے لی ہے تو کمس کا مجھے تینکس تو کہتے اب ڈیویڈ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں تینکس کہتا ہوں اور کہتے ہی وہ اپنی آنکھوں سے بہت زیادہ انرڈی بیم ایلکس پر چھوڑ دیتا ہے مگر ایلکس بھی اس کا سامنا کرتا ہے مگر یہاں پر ڈیویڈ زیادہ بھاری پڑھا تھا کیونکہ اس کے پاس خاص قسم کی آئی تھی اور اس کی بیم بھی کافی زیادہ پاورفل تھی ایلکس اس کی آنکھوں سے نکلنے والی اس روشنی کو ایک ٹریئر کی ہرپ سے ختم کر دیتا ہے جس پر ڈیویڈ کہتا ہے کہ بھائی تم ابھی بھی تیار نہیں ہو کیونکہ میں نے تو ابھی پہلا لیول اپنی انرجی کا یوز کیا ہے آگے آگے دیکھو تمہارا کیا ہوگا اس پر ایلکس کہتا ہے کہ تم جیسے کیچوئے بھی مجھے اپنی طاقت دکھانے لگے یہ سنکر ڈیویڈ کہتا ہے کہ اچھا تم زیادہ پاورفل ہو تو مجھے اپنی پاور دکھاؤ اس پر ایلکس اپنو ٹریئر باہر نکالتا ہے اور ڈیویڈ پر اٹیک کر دیتا ہے مگر ڈیویڈ بہت ہی آسانی سے اس ٹریئر سے لڑتا ہے اور پھر ایلکس سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ تم میرا سامنا کر سکتے ہو یہ کہنے کے بعد وہ اپنے سپیرٹ بولز ایلکس کی طرف پھینکتا ہے مگر ایلکس اپنی پاور کا یوز کرتے ہوئے ان سب بھی بولز سے بچ جاتا ہے اور اس کے بعد ایلکس ڈیویڈ پر اٹیک کرتا ہے وہاں ڈیویڈ بھی ایلکس پر اٹیک کرتا ہے اور ان دونوں کی لڑائی میں ہی یہ اپیسوڈ اینڈ ہو جاتے ہیں جیسے کی لاسٹ اپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ ایلکس اور ڈیویڈ کی فائٹ ہو رہی تھی یہ فائٹ کافی زیادہ پاور فل تھی یہاں یہ دونوں ہی اپنی انرجی کا یوز کر رہے تھے یہ لوگ فیزیکل سرنٹھ کا بھی یوز کر رہے تھے اور اپنی سپیرچول پاور کا بھی یوز کر رہے تھے اور دونوں پاور کا یوز کرتے ہوئے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے جہاں پر ایلکس بہت ہی تیزی سے ڈیویڈ پر اٹیک کر رہا تھا وہاں فاکس گل جو کی جیسیکا کے ساتھ اب فاکس گل جیسیکا سے کہتی ہے کہ یہ ڈیویڈ کی باڈی اتنی زیادہ خاص نہیں ہے جس پر تم اتنا اتراہ رہی ہو مجھے تو لگتا ہے ایلکس کے ایک ہی چٹکے سے ڈیویڈ مر جائے گا وہاں پر ڈیویڈ کو دکھایا جاتا ہے جو کہ ایلکس سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ جب سے تمہاری سپریم بو نکلی ہے تم تو پہلے سے کم طاقت پر ہو گئے ہو اور مجھے نہیں لگتا تھا کہ تم یہاں آ کر مجھ سے لڑو گے اور اب اگر لڑی رہے ہو تو تم مجھ سے ہاری جاؤ گے اس پر ایلکس کہتا ہے کہ یہ تو لڑائی کے بعد پتا چلتا ہے کہ کون ہارتا ہے اور کون جیتا ہے اس کے بعد یہ دونوں دوبارہ سے لڑنا سٹارٹ کر دیتے ہیں یہاں جب یہ دونوں لڑے ہوتے ہیں تو ایلکس ڈیویڈ سے کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا تھا کہ تمہیں اتنی دیر تک لڑو گے اب اگر لڑی رہے ہو تو میں تمہیں بڑی زور کی ٹکر دوں گا اس پر ڈیویڈ کہتا ہے کہ تم بولتے بہت زیادہ ہو ورنہ دیکھا چاہے تو تمہارے پاس اتنی زیادہ سکلز ہیں نہیں اس پر ایلکس کہتا ہے کہ تمہارے پاس بھی جو سکلز ہیں وہ میری سپریم بون کی وجہ سے ہی تو ہیں وہاں ڈیویڈ ایلکس سے کہتا ہے کہ تم نے اپنی باڈی کو ٹرائیئر سے پاورفل بنا رکھا ہے اس پر ایلکس کہتا ہے کہ ابھی تو تم نے میرا بس ٹرائیئر ہی دیکھا ہے ابھی تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے اور اس کے بعد ایلکس اپنا بہت بڑا ویپن باہر نکالتا ہے یہ دیکھ کر ڈیویڈ بھی اپنا بہت بڑا ویپن باہر نکالتا ہے اس کے بعد یہ دونوں ان ویپنس ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں جہاں پر ڈیویڈ ایلکس سے کہتا ہے کہ اگر ابھی بھی تم نہ رکے تو تمہاری باڈی بہت زیادہ کمزور ہو جائے گی اس پر ایلکس ڈیویڈ سے کہتا ہے کہ یہ مت پھولو کہ تمہاری باڈی موٹ سے زیادہ کمزور ہے اس لئے پہلے تو تم گر ہوگے تو ڈیویڈ کہتا ہے کہ فور آئیس والے لوگوں کی باڈی کمزور ہی ہوتی ہے شاید تمہیں یہ بات نہیں پتا اس کے بعد ایلکس ڈیویڈ پر اٹیک کر دیتا ہے اور ڈیویڈ دور جا کر گرتا ہے جس پر ایلکس ڈیویڈ سے کہتا ہے کہ تمہاری فور آئیس کے بس اتنی زیادہ پاور ہے تو ڈیویڈ کہتا ہے کہ ابھی تو تم نے میری پاور دیکھی ہی نہیں ہے اس پر ایلکس کہتا ہے کہ تمہاری آئیس کے ساتھ تمہاری باڈی بھی ویک ہے اس کے بعد یہ دونوں ایک دوسرے پر دوبارہ اٹیک کر دیتے ہیں کیونکہ ڈیویڈ کو یہ بات سن کر بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا لیکن تب ہی اسی جگہ کا گارڈین وہاں پر آ جاتا ہے اور ان دونوں سے کہتا ہے کہ تم دونوں اس ورلڈ کو تباہ کر رہے ہو اس لئے میں تم لوگ کو تین آپشنز دیتا ہوں پہلا آپشن تو یہ ہے کہ تم لوگ یہ فائٹ چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ دوسرا فائٹ یہ ہے کہ تم لوگ یہ فائٹ نہ رکو اور میں تم لوگوں کو پنش کرو اور تیسرا آپشن یہ ہے کہ تم لوگ ایرینہ میں چلے جاؤ وہاں پر سب لوگ جن کی لیول زیادہ ہوتے ہیں جو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں پاورفل ہوتے ہیں وہ وہاں جا کر لڑتے ہیں اور جو بھی جیتا ہے اسے گفت دیا جاتا ہے اس پر ڈیویڈ پوچھتا ہے کہ تم ہو کون تو وہ کہتا ہے کہ میں اس جگہ کا گارڈین ہوں اور میں تم لوگوں کو اس جگہ کو تباہ کرنے نہیں دوں گا اور تو اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس اینیمل ملک بوائی کے پیچھے میں نے اپنے لوگ لگائے تھے کیونکہ یہ بھی ایک دفعہ اس دنیا کو تباہ کرنا چاہتا تھا تو ایلکس کہتا ہے کہ میں نے تو تمہارے آدمیوں کو ہرا دیا تھا تو میرا گفت کہاں ہے تو وہ کہتا ہے کہ اس کے لئے تو تمہیں اسی ارینہ میں جانا چاہے گے وہیں پہ تمہیں وہ گفت ملے گا اب ایلکس کہتا ہے کہ میں وہاں کب جا سکتا ہوں تو وہ کہتا ہے کہ ابھی تو اس کا دور بند ہے تو تم ایک مہینے کے بعد جا سکتے ہو اب ڈیویڈ ایلکس سے کہتا ہے کہ ہم لوگ ایک مہینے کے بعد اسے ایرینہ میں فائٹ کریں گے کیونکہ اس ورلڈ میں فائٹ کرنے کی یہ لوگ پرمیشن نہیں دے رہے اور ویسے بھی تمہاری پاور اتنی زیادہ نہیں ہے کہ تم میرے سامنے زیادہ دیر کے لیے ٹک سکو اس پر ایلکس کہتا ہے کہ میری پاور تو زیادہ ہے مگر تمہاری پاور زیادہ نہیں ہے تم میری فکر مت کرو اپنی فکر کرو اور ہم لوگ ایک ماہ کے بعد ہی فائٹ کریں گے ایرینہ میں اس کے بعد ڈیویڈ وہاں سے چلا جاتا ہے اور ایلکس بھی واپس اپنی دنیا میں آ جاتا ہے جب ایلکس واپس ریال ورلڈ میں آتا ہے تو جیا اس کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے اور وہ ایلکس کے لیے کافی زیادہ پریشان تھی کیونکہ ایلکس جب واپس آیا ہے تو وہ کافی انجرڈ لگ رہا تھا اب جیا اس کا خیال کرنے کی کوشش کرتی ہے تو ایلکس کہتا ہے میں بلکل ٹھیک ہوں مجھے کچھ بھی نہیں ہوا جبکہ اسے تو چلا بھی نہیں جا رہا تھا اب جیا اسے کہتی ہے کہ تمہیں پہلے تو ریسٹ کرو اس کے بعد تم ان لڑائیوں کے بارے میں سوچنا مگر ایلس کہتا ہے کہ تم نہیں سمجھو گی کہ یہ لڑائی میرے لیے کتنی زیادہ اہم ہے اس پر جیا حسا ہو جاتی اور ایلس سے کہتی ہے کہ میں تو بس تمہارا خیال کر رہی تھی ادھر ایلس کلٹیویشن کے لیے بیٹھ جاتا ہے تاکہ اپنی اپاور کو بڑھا سکی اور ایک مہینے کے بعد جو اس کی فائٹ ہونی ہے ڈیویڈ کے ساتھ اس میں وہ جیت سکے دوسری طرف ہمیں ڈیویڈ کو بھی دکھایا جاتا ہے جو کہ جیسکا سے کہہ رہا تھا کہ تم نے مجھے جو سکریٹ ٹیکنیک دکھائی ہے وہ بہت زیادہ اچھی ہے اور اس کا یوز کر کے جب ایک مہینے کے بعد میں ایلس سے لڑوں گا تو ایلس کوئی بھی ٹیکنیک یوز کر سکے وہ میرے سامنے ٹک نہیں پائے گا اس پر جیسکا کہتی ہے کہ ہاں وہ ہماری سکریٹ ٹیکنیک ہے اور اسے تم نے بہت ہی کم ٹائم میں سیکھ لیا ہے وہاں ایلس سے بیٹھا ہوتا ہے اور وہ ایک نئی ٹیکنیک بنانا چاہتا ہے جس سے کہ وہ ڈیویڈ کو ہرا سکیں مگر اس میں وہ کامیاب نہیں ہو پا رہا ہوتا تب ہی وہاں پر جیہ کے فادر آ جاتے ہیں جسے دیکھ کر ایلس بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ جیہ کے فادر کا اورہ بہت زیادہ پاور فل ہے اور ایلس کافی زیادہ حیران تھا ان کی پاور کو دیکھ کر اب جیہ کے فادر ایلس سے کہتے ہیں کہ تم یہاں کیا کر رہے تھے ایلس کہتا ہے کہ میں کلٹیویشن کر رہا تھا اور تب ہی جیہ کے فادر ایلس سے کہتے ہیں کہ میں تمہارے پاس اس لیے آیا ہوں کیونکہ میں تمہیں تھینکس کرنا چاہتا تھا کہ تم نے ہمارے کینگڈم کے سٹوڈنٹس کو بچایا ہے اس پر ایلس کہتا ہے کہ آرے نہیں نہیں اس کے لیے تھینکس ہی کوئی ضرورت نہیں ہے میں نے جیہ سے پرامیس کیا تھا اور میں نے تو بس وہ سب اس لیے کیا تاکہ میں اس کی پرامیس پورا کر سکوں اس کے بعد جیہ کے فادر ایلس کے اوپر اپنی پاور کا یوز کرتے ہیں مگر ایلس اس پاور کو برداشت کرتا ہے اور اس سے بچ جاتا ہے اور پھر جیہ کے فادر سے کہتا ہے کہ آپ نے مجھ پر یہ پاور کس لیے چھوڑی آپ مجھے کیا سمچانا چاہتے تھے اس پر جیہ کے فادر کہتا ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے تھے وہ کہتا ہے کہ میں یہاں پر کلٹیویشن کر رہا تھا تو وہ کہتا ہے کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم یہ کلٹیویشن کس لیے کر رہے تھے وہ کہتا ہے کہ میں اس لیے کر رہا تھا کیونکہ میں ڈیویڈ کو ہرانا چاہتا ہوں اب یہاں پر ایلس کوئی یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ اگر میں کلٹیویشن لیول کو بڑھانا چاہتا ہوں اور میں کوئی نئی ٹکنیک بنانا چاہتا ہوں تو مجھے یہ بھول جانا چاہیے کہ میں یہ سب کس لے کر رہا ہوں یعنی کہ میں ڈیویڈ کو ہرانے کے لیے کر رہا ہوں بلکہ مجھے یہ بھول کر صرف اپنے مائن میں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ میں یہ سب اپنی پاور کو بڑھانے کے لیے کر رہا ہوں اب فائر ایمپریر ایلکس سے کہتے ہیں کہ تمہیں سب سے پہلے تو اپنے آپ سے لڑنا ہوگا تمہارے مائن میں جو کہ اتنی ساری سوچے چال رہے ہیں پہلے تو تمہیں انہیں ختم کرنا ہوگا اس کے لیے وہ ایلکس کے ماتھے کے اوپر ایک نشان بھی لگاتے ہیں جس کی وجہ سے ایلکس اپنے مائن میں چلا جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ اس کے مائن میں کتنی زیادہ سوچے چال رہے ہیں جس سے کہ اسے اپنے مائن سے نکالنا ہوگا اب ایلکس ایسا ہی کرتا ہے اپنے مائن سے سبھی سوچوں کو نکال کر کنسنٹریٹ کرتا ہے جس کے بعد وہ ایک بہت ہی زیادہ پاورفل ٹیکنیک اجات کر لیتا ہے ہیلکس فائر ایمپریر سے پوچھتا ہے کہ آپ میری ہلپ کیوں کرنا چاہتے ہیں تو فائر ایمپریر کہتا ہے کہ میری بیٹی توڑی شیطان ہے میں چاہتا ہوں کہ فیوچر میں تم اس کو پروٹیکٹ کرو اب ہیلس کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں اس کو پروٹیکٹ کروں گا مگر آپ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں آپ کیا کہیں جا رہے ہیں کیا فیوچر چینج ہونے والا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں فیوچر کبھی بھی بدل سکتا ہے اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں ان کے جانے کے بعد ایلکس سوچتا ہے کہ کیا یہ کسی پریشانی میں ہے یا یہ بھی مجھے وہی سگنل دینا چاہتے ہیں جو پہلے مجھے بہت سارے لوگوں نے اپنی باتوں سے دے دیا ہے کہ بہت جلد بہت بڑا خطرہ آنے والا ہے جانے سے پہلے جیہ کے فادر نے ایلکس کو ایک ریسپی بھی دی تھی انرجی کو بڑھانے کے لیے جس میں اسے کافی سارے بیسر کو مارنا بھی تھا اب تب ہی جیہ آ جاتی ہے اور ایلکس سے کہتی ہے کہ کیا میرے فادر یہاں آئے تھے میں نے ان کا عورہ محسوس کیا تو ایلکس کہتا ہے کہ ہاں آئے تھے اگر تم ملنا چاہتی ہو تو میں انہیں بولا دوں اس پر جیہ کو کافی زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ ایلکس سے کہتی ہے کہ کیا اگر تم مجھ سے ٹھیک سے بات کرو تو تمہیں کچھ ہوتا ہے تب ہی ایلکس جیہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کو تھینکیو کہتا ہے جس کے بعد جیہ کافی زیادہ خوش ہو جاتی ہے اور ایلکس کو بتاتی ہے کہ دیابر تم سے لڑنے کی کافی زیادہ پریکٹیس کر رہا ہے اپنے مائن کو شارپ کر رہا ہے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ تم سے لڑنے سے کافی زیادہ ڈرہ ہوا ہے اس کے بعد وہ ایلک سے کہتی ہے کہ تمہیں پریکٹس کرنی ہوگی تم پریکٹس ٹارٹ کرو میں تمہیں پروٹیکٹ کروں گی تب ایلز کہتا ہے کہ یہ سب ہم بعد میں کر لیں گے پہلے تو ہمیں جا کر بیست کو پکڑنا ہے اور بیست اس نے اس لئے پکڑنے ہیں کیونکہ جیا کے فادر نے اسے جو ریسیپی دی ہے اس میں اسے کچھ بیست کو پکڑنا ہوگا تب ہی اس کے انرڈی پڑے گی اور اسی کے ساتھ یہ اپیسوڈ انڈ ہو جاتی ہے